پہلا کوشن تھا کیسے احساس کیا ہوتا ہے تو ڈیفنیشن آپ کے لئے جائے جہاں پر آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں کھیتی کے دوارہ اتپادی دوستوں کے ساتھ ساتھ اپیوگ کے جانے والے سنسادنوں کے آوٹن وطرن اپیوگوں کا عدیان کیسے احساس تر کہہ لاتا ہے کیسے احساس تر وکاس کے احساس تر میں ایک بھومی کا نباتا ہے کیونکہ کیسے احساس کا نننتر استر تقنیقی اور وانیجے وکاس کے صورتوں میں سے ایک ہوتا ہے سامنے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی دیس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اپنے عجیوی کے لئے کیسے پر نربر کرتا ہے تو اسے آئے کم ہوتی ہے اس کا نظر یہ نہیں ہے کہ کوئی دیس گریب ہیں کیونکہ اس کی عدیقانس آبادی کیسے میں لگی ہوئی ہے یہ کہنا ساتھے کے عدیق قریب ہیں چونکہ کوئی دیس گریب ہیں اس لیس کے عدیقانس لوگ آئے جی کوہ کے لئے کیسے پر نربر ہیں تو ایگریکلچر ایکانومکس سی ریفنیشن آپ لوگ یہاں سے یہاں تک پڑھ سکتے ہوئے ایگریکلچر ایکانومکس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈینٹس ایگریکلچر کے ساتھ ساتھ اس میں سے سمبندی جو بھی سنسادن ہوتے ہیں ان کا وطرن کرنا سٹوڈی کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ایگریکلچر پلس جو فائننس ہے فائننس کبھل ہوتا ہے پیسے سے سمبندیت ہوتا ہے دھن سے سمبندیت ہوتا ہے اس کو ایگریکلچر میں انکلوڈ کر کے اس کو منیج کرنا کیا کہلاتا ہے کیسے اساست کہلاتا ہے ایگریکلچر ایکانومکس کہلاتا ہے یہ ڈیفنیشن کیلر ہو جانے چاہیے یہ ڈیفنیشن آپ لوگ لکھ سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے ایک ڈیفنیشن یہ بھی ہے ایگریکلچر ایکانومکس کے ایگریکلچر ایکانومکس مولوب سے وہاں بھی دی ہیں جس میں فصل اتپادن اے ان جانور کے پالن میں اساست کے سدھانتوں کا اپیو کر کے اسے ادھک اپیوگی بنانے کی کوششوں کا دن کہہ جاتا ہے پہلے اسے ایگرونومکس کہتے تھے وہ یہ ایساست کی ویسا کا ہے جس میں بھومے کے بہتر کا اپیو کر کے ادھن کہہ جاتا ہے تو آپ کو اسی بھی ایک ڈیفنیشن یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ انگلیس میں ہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگریکلچر ایکانومکس اپلائیڈ فیلڈ آف ایکانومکس بیش دہ پینسپل او چوئیس چوئیس آر اپلائیڈ اندہ یو جو اسکیس ڈیسورس سچ ایج لینڈ لیبر کیاپیٹل منیجمنٹ اندہ فارمنگ ان ارائیڈ ایکٹیوٹیز اوکے دیکھو ایکانومکس کاملل کیا ہوتا ہے ایک ایکانومکس کاملل ہوتا ہے کی کسی بھی چیز کا یعنی کہ مان لیجئے ایکوپلس میں ایک کامل اللہ ہوتا ہےsam اور منیج کامل ہوتا ہے کامل ہے ہونٹ ایک کرنا ایک اوپلس بعد ملائے کرنا جب سی فائننس سی فائننس کروں گے تو اس ایکği یکیہ یکیجٰ ایکمنٹ میں آپ لینڈے لیبر کیپیٹل سے ان وہ سو بھی کوی منجمنٹ کہ جاتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گئی ہے کہ اگری کلچر اکنو مکس کہا چلاتا ہے ہوگی تو یہ کلیر ہونی چاہتے ہیں یہ اگری کلچر اکانومکس کا مہتو ہے جس اگر بھارت کے اندر اکانومی جی ڈی پی کا نام آپ نے سناؤں گا گروہ اگری کلچر اکانومکس بھارت کے اگری کلچر اکانومکس موش اگری کلچر میں سب سے بڑا ایمپورٹنس رولیز کئی ہے دوسری جائے راشت کی پراتمی کتیویدی ہوتی ہیں لمبہ تیسرہ اگرامین کسی کے ساتھ ساتھ گیا کسی مجدوروں کو روجگار کے اوثر پدان کرتی ہے یا بھوجن اوچارے کا اثر ہوتا ہے اوکے یا آیا تو نیریات کتیویدیو کو میں انتراشتے جس سے آپ کو پیسہ ملتا ہے تو یہ اگری کلچر اکانومکس ہے بھارت ایت ویویسطہ میں اگری کلچر کا کیا مہتو ہیں اگری کلچر اگری کلچر اکے تو یہ آپ لوگ بہت ہی سیمپل پانچ نمبر کا کوششن پوچھا تھا اتنا لکھ دیتے بہت ہے اسے انگلیس میں بھی دکھا دیتا ہوں یہ آپ انگلیس میں دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگری کلچر is one of the key contribute to the economy it is the backbone of the country ٹھیک ہے تو اگری کلچر کا اکانومکس میں most important role ہے یہ کی ہے backbone بولا جاتے ہیں اس میں it is the okay it is the primary activity of the national it provided the employment opportunity to the rural agriculture as well as non agriculture levels it is a source of the food and the fodder okay agriculture کیا ہے food and fodder ملتا ہے it is also play an important role in international business import and export activities okay تو that is the importance of importance of agriculture in indian economics تو یہ کوششن important ہے آپ لوگوں سے پانچ نمبر کا کل پوچھے جائے گا دیکھو میں نے اس کی ڈیفینیشن کیلئے کہہ دیئے ہیں اس کا ڈیفینیشن بتا دیا میں نے اس کا مہتو بتا دیا میں نے ہے ٹھیک ہے اب بات آتی ہے limitation کی کی بھی limitation and importance of agriculture economics limitation کیا ہے دیکھو limitation کیا ہوتی ہے سیمائی کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس پر بات کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے limitation ڈیفینیشن والا کوشن آجاتا ہے جیسے نمبر جل پردوسن ہے کسی شیطر سے نکلنے والا کٹ نہ سکتے ہیں جس سے جل پردوسن ہو سکتے ہیں مردہ پودن ہے سوالی روجن ہے گہن کسی پدیتی میں مردہ پودن میں یوگدان کر سکتے ہیں جس سے کسی یوگی بھومی کی گنات مردہ خراب ہو سکتے ہیں تو یہ دو ایمپورٹینٹس limitation ہوتی ہیں ایک وارٹا پولیوشن ہوتے ہیں ایک سوالی روجن ہوتا ہے تو آپ یہ سیمائی ہے ہمارے لگ کہنے کا مردہ یہ ہے کہ کچھ agriculture problems ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سے کیا فریک پڑھا گا کیا اگری کلچر اکانوکس کیا ہوگا ڈاؤن ہو جائے گا اگر یہ زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ انگلیس میں ہیں آپ اس انگلیس میں بھی یہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے water pollution run off agriculture can carry the pesticides fertilizers and sediment into the water bodies causing the water pollution soil erosion intensive farming practice میں بھی the contribute to the soil erosion degrading the quality of the arable land okay تو جو arable land ہوتی ہے اس کی quality کیا ہو جاتے ہیں ڈیگریڈی بل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ important ہے میں نے دونوں ہی کوشن آپ لوگوں کو کرا دیا پہلا کوشن میں نے اس میں کرایا ہے کہ اگری کلچر اکانوکس کیا ہے ڈیفینیشن دیجئے اس کے مہتوں کو میں نے ڈسکس کیا ہے اس کے limitation کون کون سی سیمائی ہوتی ہے اس کے بارے میں میں نے بات کر دیا باقی دیکھتا ہوں تھوڑا سا limitation میں اور کچھ مل جائے تو دوسرا کوشن ہے آپ کا بھومی صدار کیا ہے اس کے اپر کار بھی لکھئے what is the land reform write the types of land reform land reform کمل لگیا ہوتا ہے کہ بھومی کو صدا پہلے جو بھومی تھی وہ بنجے تھی اب اس کو صدار کرنا ہے ہم کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہم کو یہاں پر discuss کرنا ہے ٹھیک ہے چلو کوشن کو discuss کرتے ہیں ہم لینڈ ری فرم کے بارے میں سن لیجئے لینڈ ری فرم کے اندرگرد بھومی سے سمبند اتقانوں تتھا پرتھاؤں میں پریبتان آتی ہیں یا سرکار کے دورہ آرام کی جاتی ہیں یا سرکار کے سمرتن سے چلائے جاتی ہیں جس سے موقع ہے کہ اس کیا ہوتا ہے کہ اسی بھومیوں کے پر نویتن پر بل دیا جاتا ہے بات ہے کہ اس میں صدا لانے ہیں تو بھومی صدا نیتی کو اپنا گیا ہے دیکھو ری فرم کا ملو کیا ہوتا ہے ری فرم پہلے وہ فرم میں تھی بھائی اس کو دوبارہ سے ری فرم میں لانا یعنی کہ اس میں صدار کرنا ٹھیک ہے جو بھومی ہیں جو بھومی ہیں یعنی کہ آپ کی جو سویل ہیں اس کی قوالیٹی کو چینج کرنا پہلے وہ قوالیٹی یعنی کی پروڈکٹویٹی زیادہ پروڈکسن زیادہ نہیں دے رہی تھی پروڈکسن اب زیادہ دینے لگے اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں وہ سبھی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ ڈیفینیس ہیں آپ لوگوں کو کلیر ہو گئی ہوگی بہت ہی سیمپل میں لکھوایا یہ یہاں سے یہاں تک ہے آپ اس کو یاد کر لینا انگلیس میں دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہندی میں لکھا ہے میرا جاز لینڈی room is the form of a cyclone ڈیوون Okay ڈیون ڈیورن ڈی ڈیو 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 دیپ فرم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبارہ سے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے چینج کرنا ہوتا ہے دوبارہ سے اس کوالیٹی کو بڑھانا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ابھی تک آپ کو ڈیفنیشن کلے نہیں ہو تو دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھومی صدار کیا ہیں کسی بھومی کے سوامیتیتو یا سوامیتیتو کے طریقے کھیتی کے لئے استعمال کی جانے والی ویدیاں یا کسی کب باقیات میں بستہ سے سمباند میں ایک ودیس سے پون پریویتن اس طرح کے صدارکوں کی گوشن سرکار کے اچھک سمہوں یا کرانتیوں کے دور کی جاتی ہے یہ تو ہوگا ہے سیمپل ڈیفنیشن ڈیفنیشن ٹائپس آف لینڈ ڈی فارم ٹھیک ہے بھومی صدارکے کون کون سے پرکار ہے سٹوڈنٹ میں سب یہاں پر دیکھ سکتے ہو نمبر ایک ہے بچولیوں کو نمولن کرنا ٹھیک ہے جمینداری پرتھوں کو سمافت قائد دیا گیا بھومی کے بھومی کی سیمہ جو لینڈ سائز تھا لمبا تیسرا ایک اسی پریوار کے پاس بھومی جوتنے کے سیمہ تیہ تھی اترکت بھومی کو موجہ دے کر ردگرد کے گئے تھا گریب کسانوں میں فیض سے ویتریت کے گئے تھا اوکے بھومی جوت کا اکی کرن اترکت بھرانے کے لئے کسان کو چھوٹے اور کھنڈیت کھیتوں کے ستھان پر جمین کا بڑا ٹکڑا دیا گیا سہکاری کھیتی کی گئی جو تو کیچک بندی سے ہونے والے لاب سے اٹھانے کے لئے سہکاری کھیتی کو پرساہت کیا گیا تو یہ اتنے پانچ پوئنٹ تھے آپ اس میں لکھ سکتے تھے موسٹ امپورٹنٹ تھے ٹھیک ہے آپ اس میں یہ آرام سے لکھ سکتے تھے کوئی دکت نہیں ہے یہ انگلیس میں ہے سٹڈینٹس آپ سے انگلیس میں لیف سکتے ہو ٹائپس آف لینڈ ڈی فارم اسٹیٹی جی کون کون سے تھے ایبولیشن آف انٹرمیڈیٹس جو مدیش تھے ان کو ختم کرنا تھا ٹھیک ہے دوسرا تھا ریگولیشن کونسولیشن آف لینڈ جو رینڈ ملتا تھا جو کسانوں کی زمین پروڈکٹ کری دے جاتے تھے اس کو فکس کرنا تھا ٹھیک ہے لینڈ سیلنگ کرنا تھا ٹھیک ہے لینڈ ہولڈنگ کو بڑھانا تھا کونسولیشن کرنا تھا کونسولیشن آف لینڈ ہولڈنگ جو آدمی جو جو تنا ہے ٹھیک ہے اسی کے حساب سے وہ مطلب وہی کھیت جوتے گا اسی کو کوپریٹی فارمنگ کو کرنا تھا وہاں ہی نمی نہیں کوپریٹی فارمنگ کوپریٹی فارمنگ کا ملتا ہے جب ہم مل جل کر کھیتی کرتے ہیں مل جل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ مالوں چار کسان ہیں چار کسان ایک لینڈ پر ایک بھومی پر جب ہم کھیتی کریں گے تو اسے ہم کیا بولیں گے کوپریٹی فارمنگ مل جل کر جب میں کھیتی کریں گے اوکے کوش نمبر آٹھ ہے کہ اگری کلچر بک بون نہیں غلط لکھا ہے بیک بون لکھنا ہوتا ہے کیا ہونے چاہیے بیک بون ہونے چاہیے بھارت کی ایک ریڈ کے ہڈی ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہتے ہیں کہ اگری کلچر اکونومکس کیا ہے ایک ریڈ کے ہڈی ہوتی ہے بیک بون آف اگری کلچر تو وہ کیسے ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ اس کو کیسے ہے وہ بتاؤں میں ٹھیک ہے تو ایکسپلینیشن مانگ رہا ہے تو چلو دے دیتے ہیں ایک شوری کیا دیکھو اگری کلچر جب ایک بہت بہت نو انہیں نکو رمی کی تہاں اندھا منسٹر آف دا انڈین ایک اکنومی کی آف سینچوری پروائیڈن دا لائے ہوتس ہیں ملین آف دا پیپل ایک روز دا کنٹری بہت سارے جیتنے بھی لوگ ہیں یعنی بھارت کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا ملنا ہے لائے ہوتس ملنا ہے اوکے اگری کلچر ایک آنٹس فور اے سگنی فیسنٹ سیر آف دا کنٹری آف جی ڈی پی آہ ایسے میجر سورس آف دا انکم آف ملین سڈورل ہاؤسورڈ جو بھی گرامین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا سر سے جو انکم جو سورس ہے وہ میجر جو سورس ہے وہ کیا جی ڈی پی ہے سب یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں باقی میں ہیڈنگ کی بات کرنے والا ہوں کنٹری بیوٹو او جی ڈی پی ہائے ہائے اگری کلچر ایک 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 بون ان انڈیا اوکے یا اگری کلچر ایج بیک بون ان ایک 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 ایسے کنٹری بیوشن ڈی پی گروہ ڈومیسٹک پروڈکٹ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بھارت کے اندر اس کا کتنا پرسینٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ارونڈ سترہ پرسینٹ آتا ہے مہدین فیپٹی پرسینٹ بھی آتا ہے ایمپلومیمنٹ لوگ ایمپلومیمنٹ جنریٹ ہوتے ہیں ڈی اگری کلچر سیکٹر ایدہ لاجیسٹ ایمپلومین دا کنٹری سب سے زیادہ جو کام کرنے والے لوگ ہیں کہاں پر ایگری کلچر سیکٹر میں سٹھ سٹھ پرسینٹ سے لوگ جو پوپولیسن ہے وہ کس سے جڑی ہوئی ہے اگری کلچر سے جڑی ہوئی ہے فورڈ شکریٹی ہے جو سب سے میجر پروپلم ہوتی ہے فورڈ اگر آپ کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے آپ کے پاس گھر بھی نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس کھانا نہیں ہے فورڈ نہیں ہے تو آپ پروپلم میں ہو ٹھیک ہے There's a major problem of agriculture That is a major conclusion of agriculture the backbone of agriculture is the major problem But major problem The so solution of the food security One of key reason, why is the agricultural is the backbone of India's economy is the role in the providing the food security to the population جتنی بھی جنسن کی ہے سب کو کھانا بھی ملنا ہے گری کلٹر کی وجہ سے اگری کلٹری is the primary source of the food of for the country and the government has implemented the serval policy ensure to the food security of the population that is that is the point of the this point کو اچھے سے آپ اسٹوڈینٹ لکھنا ہے اگر آتے ہیں تو رورل اکانومک سورس ہیں گرامین شیطروں میں سے جو پیس ہو اس کا سورس بغیرہ بڑھتا ہے ملتے ہیں گری کلٹر پروڈکٹ سے آپ کو دیکھا ہوگی بہت سارے ملتے ہیں پیسہ بہت سے اگر آپ بہت سے اپنا سامان بھیجتے ہو تو اگری کلٹر کا جو ایکسینج پورا نیکسینج ہے وہ ملتے ہیں نسکر سے نکلتے ہیں کہ اگری کلٹر is the backbone of the economy it is the primary source of the food income and employment for the majority of the population and is the significant effect of the overall economy growth دیکھو یہ میں ہندی میں بتا دیتا ہوں موٹا موٹا ہندی میں کیا ہے سب سے پہلے ہے کہ اس کا جی ڈی پی میں ایک مہتو پوند رول ہوتا ہے بات ہے روجگاہ دیتا ہے فوڈ کی سرخصہ دیتا ہے گرامین شیطر سب سے پہلے ہے fil سر를 گفت کر ستا ہے تو پہلے چھ کو سر موسیقی سمسیم آمدی پر اگر نیام دو یا دو سے دیکھت پا دیکھ دو یا دو سے دیکھ اتپادو کی کھپت کے بیچ کے سمبند کو بتاتا ہے یہاں اتپادو کی کھپت کا کونسا سنیجن اسٹم سنتوشٹی دے گا اس بات کی پوشٹی کون کرتا ہے سمسیم آمد پیوگتا کا نیام بتاتا ہے سیم آمد پیوگتا کی سبستو کے ایک ہی کئی اور ہی کئی کے وہ بھوگ سے پرابت اتپادو کی کھپت کے بیچ کے سنتوشٹی کو آپ کہہ سکتے ہو دیکھو سیمپل سی بات ہے بھائی دو یا دو سے ادھیک اتپادو کی کھپت کے بیچ کا جو ڈیلیشنسیپ ہے وہ کون بتاتا ہے وہ آپ کا ایک ہمارجنل فارم ایک ہمارجنل یوٹیویٹی بتاتا ہے تو یہ آپ یہاں سے لے کے اور یہاں تک اس کو جرور یاد کر لیجئے گا ٹھیک ہے یہ انگلیس میں ہے آپ اس انگلیس میں بھی یاد کر سکتے ہو law of ایک ہمارجنل یوٹیلی بھی ایکسپلین داریلیشنسیپ بیٹوین دا کنجپسن آف تو یا مور پروڈکٹ آنڈ دا وار کمبینیشن آف دا کنجپسن دیس پروڈکٹ بلو گیو دا اپٹیمائز سیٹیسفیکیشن مارجنل یوٹیلیٹی دا ایڈیشن سیٹیسفیکیشن گینڈ بائی دا کنجومنگ وان مور یو نیٹ آف ایک کموڈیٹی اوکی تو اسے آپ اسے سمجھ سکتے ہو یہاں سے لے کے یہاں تک بھائی دیکھو ایک کو مارجنل یوٹیلیٹی کیا کرتا ہے ایک ریلیشن سیپ بڑھاتا ہے کس کے بیچ میں کنجپسن دو یا دو سائج کنجپسن پروڈکٹ آنڈ کمبینیشن کنجپسن آر دیس پروڈکٹ بلو گیو دا اپٹیمائز سیٹیسفیکیشن ٹھیک ہے ان کے بیچ میں جب سمبند کو درس آتے ہیں کا کام کون کرتا ہے وہ law of ایک بھی مارجنل یوٹیلیٹی کرتا ہے ان کے نیم کون کون سے ہیں وستو کی کائنس سمروپ ہوتی ہیں بیبینی کائنوں کی خفت کے بیچ میں کوئی سمینترال نہیں ہوتا ہے سواد فیشن پراتھ مکتائے اور پراتھ مکتائے پروتیت رہتی ہیں وہ بھوگتا کا لقصہ دکتم سنتوشت ہوتا ہے وہ بھوگتا کی آئی نشتیت اور سمیت ہوتی ہیں آپ اس کو ایسے یاد کر سکتے ہیں پرکار کی بات کرے تو اس میں سکراتھ مک اور تین پرکار کی ہوتے ہیں سکراتھ مک نکراتھ مک اور سنیاتھ مک ٹھیک ہے تین طریقے نیم سوتے ہیں سکراتھ مک ان کون سے نیم ہوتے ہیں سیمان سپیوگتا سکراتھ مک ہوتے ہیں جب کسی اتفاد کی ایک اترک تکائے کی خفت کے پرنام سب روپ کل اپیوگتا میں وردی ہوتی ہے ٹھیک ہے نکراتھ مک ہوتا ہے کہ یہ اتفنا کرنام آتما ہوتی ہے جب کسی اترک ایک اترک تکائے کی خفت کے پرنام سب روپ کل اپیوگتا میں کمی آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی سننے جب ہوتی ہے جب کسی اترک تک ایک اترک تکائے کی خفت کے پرنام سب روپ کل اپیوگتا مجموی لیگا لسارت ملحل مجموی لطن مجموی لڈیز مجموی لڈیز نمبر الملحل در مجموی لڈیز و سارت و اعتدار مجموی لڈیز و سارت تا بھی انکم تو فکس دائن امیٹیڈ ہوکے ٹائپس آب مارجنل یوٹیلیٹی نمبر ایک پوزیٹیو پوزیٹیو کیا ہوگی تا مارجنل یوٹیلیٹی جو پوزیٹیو اندہ کنجبسن آب دا ایڈیسنل ہوگا اور جب نیگیٹیو تا ہوگی جب کم ایڈیسنل پروڈکٹ ریجل اندہ ڈکری جو گا ہوگی تا بھی نیگیٹیو ہو جائے گی اور جیرو کب ہوگی جیرو تب ہوگی سوڈینٹ جب آپ کا کنجبسن اور ایڈیسنل یوٹیو پروڈکٹ ڈیجل نو چینج جب کوئی چینج نہیں ہوگا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن ہے راشتے آئے سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بھی بھی سنکلاپناو کیو ہے کیا کیجئے what do you mean by national income describe the different concept of national income national income کیا ہوتی ہے جو راشتے اس طرح پر یعنی بھارت میں جو بھی اب نیک نام سنو گا چلو بتا دیتا ہوں اس کو پہلے تو national income تو سمجھ لو راشتے آئے کو کسی دیش کے دورہ کسی سمیہ عدیز میں اتپادیت سبی سیوہ اور بستوک کے کل موزک مولے کے روپ میں سندبیت کیا جا سکتا ہیں دوسرے سبدا میں یہ ایک اتپادن ورس کے دوران ان اتپن سبی کارکوں کا کارک آئیک آئیک یوگ ہوتا ہے راشتے آئے دیش کی آرتھک گتوی دیو کا ایک سنکیت تک ہوتا ہے اس کی گناہ تین طریقوں سے کی جا سکتے ہیں جس سے آئے سے ویدی سے مولے سے ٹھیک ہے مولا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہ فورمولا ہوتا ہے سی کامل ہوتا ہے وہ بھوک کو درس آتا ہے کنجو کنجومر اور جی ہوتا ہے سرکاری ویعہ کو درس آتا ہے فورمولا بھی پوچھ لیتے آپ لوگو سنسٹوڈن تو فورمولا بھی آج رکھ سکتے یہاں پر آپ دے سکتے ہیں نیشنل انکم کے بارے میں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں نیشنل انکمیدہ سم ٹوٹل آف دا فیکٹرز انکم آن بائی دا نورمل لیجیڈنٹس آف دا کنٹری دورین دا پیریڈ آف دا ایر اوکی دوسرا ہے نیشنل انکمیدہ آل سو ڈیفائنڈ آج دا سم ٹوٹل آف مارکٹ ویل آف دا فائنل جو بھی آپ کا جو بھی آپ کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو بھی آپ کی اندنگ ہوتی ہے ٹوٹل فیکٹرز انکم کی جو بھی اندنگ ہوتی ہے اس کا جو ٹوٹل ہوتا ہے اسے نیشنل انکم کے نام سے جانتے ہیں تو یہ سب کے لئے رہے ہیں آپ لوگ پڑھ لینا ہے اس کو سب کو ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے آپ جو آپ کا جو پڑکٹ ہوتا ہے یہ سب جن پ پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے ھینٹ گھوڑپوڑکٹ ہوتا ہے آپ کا نیٹ انکم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اپنی دنمائیوں کو بات دیا نیشنل انکم کا کون سپس کیا ہے گروز ڈومیسٹک پروڈکٹ ہیں گروز ڈومیسٹک پروڈکٹ ہیں نیشنل ڈومیسٹک پروڈکٹ ہیں نیشنل پروڈکٹ ہیں اور آپ کی پروڈکٹ ہیں ایک دس پوچھل انکم ہے تو یہ سب چیزیں آپ کو گروز ڈومیسٹک پروڈکٹ کیا ہوتے ہیں یہ پوچھے جاتا ہے دو نمبر میں ڈیڈی پیدا بلو the good and service produced within the country is a given the period of our time okay gdp per capita of the consider of the indicator of the country standard living okay so یہ سب چیزیں ہیں سیکٹر وائز the contribution of the finance and gdp primary sector second sector and the territory sector lending grossness income کیا ہوتی ہے it is the value of the all product and service produced in one year by the labor and property supplied by the resident of a country okay but it's a pahle mini a abu kira rakhai is a pahle video me sabu ho chuka a net domestic hotel it represent net book of value of the goal goods okay and service produced within the national geographic border over a specific period of a time is the market of value of the national goods and the service minus duplication personal income کیا ہوتی ہے کی بھائی کسی آدمی کی جو personal income receive the individual of the country from the all source before the direct text personal income is not the same of national income because include the transfer payment wages and this interest rate is service content disposal income it is the actual income which can be the spent of the consumption by the individual and families تو یہ سب آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ پورا کا پورا کونسپٹ کر رہے ہیں باقی یہ کوشن آپ پڑھ لینا بھائی تھے لگے ہیں بٹ اتنا سمید نہیں ہے میرا لیٹ ہو گیا ہے کافی ویڈیو مکسڈ اکانومی کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ گیا ہے میں سی طرح بہت ستا سے آپ کیا سمجھتے ہوئے مدرہ کا بتائیے مدرہ کی پریباس ہے لیکی ہے دو کوشن ڈسکس کروں گا میں یہ دونوں پہلا کوشن ڈسکس کر لیتے ہیں مباری کیا ہوتے ہیں تو مکسڈ اکانومی کی بتا دیتے ہیں آپ کو مشریخ طرف وی محمد جو پونجی وادی اور سمجھواد دونوں کے پیلوں کو جڑتی ہیں ملک پونجی وادی اور سمجھواد دونوں کے پیلوں کو جڑتی ہیں ایک مشریخ طرف آرستان پرنالین نیچے سمپتی کو شوکار کرتی ہیں اور پونجی کے اپیوگ میں آرستان تنک کے عنوماتی دیتی ہیں لیکن سمجھی گللکشوں کو پراپت کرنے کے لیے سرکاروں کو آتھکت ویڈیو سے ہشترک شیف کرنے کی بھی انہمتی دیتی ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں دیکھا مکسٹ اکنومی کا مطلب کیا ہوتا ہے مکسٹ ہونا کس چیز کا مکسٹ ہوگا بھائی بھائی اس میں کیا چیز ہوگی تو پرائیویٹ ہو سکتے ہیں یہ تو کسی کا نیجی کرن ہو سکتے ہیں پلس آپ کو جو گورنمنٹ ہیں وہ دونوں آ سکتے ہیں تو اسے ہم کیا بول سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اسے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں وہاں پونجی واد اور سماج دونوں کو پہلوں کو جو جوڑتی ہے اسے مکسٹ اکنومی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اسے ہو اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے میسید آرثیق پرنالی ہے جو پونجی واد اور سماج واد دونوں کے پہلوں کو جوڑتی ہیں میسید آرثیق پرنالی جیزیں سمپتی کو شیفکار کرتی ہے پونجی کو پیوگ میں آتھیک سبتنطر کی انومتی دیتی ہے لیکن سماجی لیکسے کو پرافت کرنے کے لیے سرکاروں کو آتھیک گتی ویڈیو میسید آرثیق کرنے کے انومتی بھی دیتی ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کیا کیا ویسیشتہ ہونے چاہیے میسید آرثیق میں کیا کیا ویسیشتہ ہونے چاہیے میسید آرثیق کچھ مکت باجہ تتو وہ ساماجی کچھ ساماجی ساماج وادی تتو کے ساتھ سنگٹی آرثیق ہے جس میں کچھ ساکاری حصہ تک بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے میسید آرثیق دوگوں کو ساماجی ساماجی کرنے کرتے ہیں جنہیں عوضشک مانا جاتا ہے سبھی گیا تیتیاسی قرآن ڈونک آرثیق میسید آرثیق کے دورن ہے ٹھیک ہے مودرا کیا ہے مودرا منی کے بارے میں کیا ہوتا ہے دیکھو منی آپ لوگوں کے اب سمجھتے ہوں گے مدد منی کیا ہوتی ہے پیسہ پیسہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کا منان کرنا تھا ٹھیک ہے تو یہ سب چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں باقی باقی آج کے لیے تنہی ہے کیونکہ میں دو ڈیوٹی دیکھایا ہوں آج تھک گیا ہوں ڈیوٹی دیکھا willingly تھنگ آپ ڈیوٹی دیکھا پیسند تیه